آئیں آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کورلڈرہ کورلڈرہ پہ آپ کیسے ورک کر سکتے ہیں تو یہ کورلڈرہ کا چپٹر ون ہے اور چپٹر ون میں ہم سکھیں گے پہلے ٹول سے لے کر ہم وڈیو بناتے جائیں گے میں آپ اسٹارٹ بڈن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پروگرامز کے گروپ میں یہاں پہ کورلڈرہ انسٹالڈ ہے اور یہاں سے پھر میں کورلڈرہ بارہ خور کلک کرتا ہوں اور نیو پہ کلک کرتا ہوں میں تو یہاں ہمارے پاس جو ہے یہ ورکنگ ایریا ہے کورلڈرہ کے اندر یہ پیج ہے اور یہ کلرس ہیں یہاں سے کلرس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹولس ہیں اس کے تو پیج کی اس وقت جو سائز ہے وہ زومنگ سائز ہے وہ 100 ہے تو اگر میں چینج کرنا چاہوں تو 100 کو متاتے ہیں یہاں پہ 150 کر سکتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ پیجز میں مولتے ہیں تو ٹول بار میں آتے ہیں سب سے پہلا ٹول ہے پیک ٹول پیک ٹول کا کام ہے اپجکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موب کر دینا لے کر جانا اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ریکٹنگل ٹول میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ریکٹنگلر بناتا ہوں ریکٹنگل میں نے بنا لیا اس کے بعد میں اس ریکٹنگل کے اندر پلن کلر جو ہے یہاں جس کلر کے اوپر میں لیفٹ کلک کروں گا تو وہ اس کے انسائیڈ کا کلر ہو جائے گا اور جس کلر پہ میں رائٹ کلک کروں گا تو وہ کلر اس کے آوٹ سائیڈ کا کلر ہو جائے گا یعنی اس کی لائنز کا کلر ہو جائے گا آوٹ لائن کا تو یلو کلر پہ میں رائٹ کلے کرتا ہوں تو یہ آوٹ لائن جو ہے اس کا یلو کلر ہو گیا اور ان سائٹ کا جو ہے وہ اورنج کلر ہو گیا تو آوٹ لائن کی سائز جو ہے یہاں پہ بالکل بارک ہے تو یہ سائز آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ہیر لائن میں آکے اگر میں اس کو فور پیٹی کر دیتا ہوں دیکھیں تو یہاں پر ایٹ پیٹی کر دیتا ہوں تو اس کی سائز آوٹ لائن کی سائز بھی بڑھ گئی اب ہمیں واضح کلر نظر آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ جو پہلا ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں پک ٹول یہ آبجکٹ کو موگ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کرنے کے لیے پک ٹول کو استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے ہم آبجکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی چاروں طرف نوٹس آ جاتے ہیں انہیں نوٹس کی ہیلپ سے ہم کورل رائر میں جو آبجکٹ ہے ہمارے پاس ہے اس آبجکٹ کی سائز کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یعنی انکریز اور دکریز کر سکتے ہیں میں اس کو نیچے کی طرف اس کی سائز بڑھانا چاہتا ہوں تو نوٹ پہ کلے کر کے اور اوپر بھی طرف یا اوپر بھی ہیٹ رائٹ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو میں اس کو اوپر کلے کر کے بڑھانا چاہتا ہوں اور اسی پک ٹول سے اگر ہم ایک دفعہ آبجکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ نوٹس آ جاتے ہیں اور جب ہم دوبارہ اسی پک ٹول سے اس کو اوپر کلے کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹو فیسز والے ایرو آگئے ہیں سارے یہاں پر ٹو فیسز والے ایرو اس لئے آتے ہیں کہ اس آبجکٹ کو ہم یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ آگے اس آبجکٹ کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اور یہاں سے پھر اس کیو کر سکتے ہیں آبجکٹ کو ترشا کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ کی طرف ٹاپ یا باٹم سے دیکھیں میں یہاں سے آبجکٹ کو ترشا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ پک ٹول کا کام ہے اسی طرح ہم آبجکٹ کو جو ہے وہ پک ٹول کے ذریعے سے اس طرح بنا سکتے ہیں اور پھر اس کی سائز کم کرنے ہو تو یہاں سے سائز بھی کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک آبجکٹ سے اسی طرح تارسین دوسرا آبجکٹ ڈپلی پیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے کنٹرول ڈی کی شارٹ کٹ کی پریس کریں تو ڈپلی پیٹ آبجکٹ اس کا آگے گا تو وہ اس طرح ہم ڈپلی پیٹ کر سکتے ہیں پھر ایک آبجکٹ کو سیلیکٹ کیا ہے میں نے دوسرے آبجکٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو کی بورڈ سے کنٹرول کی کو پریس کر کے رکھیں یا شفٹ کی کو پریس کر کے رکھیں اور پھر ایک آبجکٹ بعد دوسرے آبجکٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے میں ڈریٹ بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ آبجکٹ ڈریٹ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے میں چھوٹے سارے تینلر بناتا ہوں اور تینلر موسیقی